ہیلو دوستو ساگت آپ سے ہی میں ہے چنل دریل اسٹیڈی کلمہ میں دوستو اس ویڈیو میں آج کا کوشن پیپر ڈسکرس کریں گے جن بھی بچوں کا آج ایگزام تھا جتنے بھی سکتے سمیسٹر والے بچے تھے ایڈیوکیشن کے تو ان کا میڈیا این ایڈیوکیشن کا ایگزام تھا تو دیکھیں گے کہ کون کون سے کوشن تھے جو پوچھے گئے تھے تو دوستو فرس ٹائم میڈیا این ایڈیوکیشن کا ایگزام کنڈیکٹ کروایا جا رہا تھا جب سے سمیسٹر سسٹم چال ہوا ہے تو ایسا یہ آج پہلی بار ہے جتنے بھی سکتے سمیسٹر والے بچے ہیں تو پہلی بار یہ ایگزام کنڈیکٹ کروایا جا رہا تھا میڈیا این ایڈیوکیشن کا تو فرس ٹائم یہ کوشن پیپر آپ کو دیکھنے کو ملا ہے میڈیا این ایڈیوکیشن کا تو اس میں دیکھ لیتے ہیں کون کون سا کوشن عائد ہے آج کے دن میں اور جو kidnapping سٹوڈنٹ جن کا 14 دوری کو عناب اے ایگزام اور اس کوشن کو دیکھ سکتے ہیں کہ کون کونو خوشنج غازہ پیسے جو عائد ہے آج کے دن ایک دو کوشن piker شبک رائیت ہو سکتا ہےρεί wenthan اپنے آپ نے پورا دیکھن ہے یہ colleagues آپ کے سلیوز میں سے بھی نہیں آئے ہیں جو آپ کے سلیوز میں دے رکھا ہے اس میں میں سے بھی کوشن نہیں پوچھے ہیں انہوں نے بالکل बنایا ہے جس سے بچہ اپنے بنا کے لکھنے دوستو انہوں نے ایز پرسänd آپ کوشن پی goose little power آپ سب کا بنا دیا ہے کہ بچ کچھ اپنے دماغ سے لکھ سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کا پوشن پیپر آج بنایا گیا تھا سلوے سے بھی دوستو بہت کم بہت کم کمائے سمالوں 10% بھی ملککہ آیا سلوے میں سے تو انہوں نے اپنی طرح سے پوشن پیپر بنا دیا تھا کہ ہاں بچہ easy way میں لکھ لے ٹھیک ہے تو جو boys student ہے وہ question دیکھ لیں کہ کون کون سے question تھے جو پوچھے گئے تھے تو یہاں پہ دیکھیں انہوں نے دو گلتی کری ہیں پہلا یہ کہ انہوں نے دوستو discipline لکھ دیا education discipline ٹھیک ہے تو یہ اس کے لئے announcement کا exam تھا آج کے دن media in education کا ٹھیک ہے اس کے لئے announcement میں تو انہوں نے یہاں پہ discipline ڈال دیا ایک تو یہ گلتی ہو گئے اور پھر دوسری گلتی کیا کری یہاں پہ fourth semester ڈال دیا جب سکتے سمیسٹر والے بچوں کا آج exam ہے تو یہاں پہ انہوں نے fourth semester ڈال دیا اور کل دوستو fourth semester والے بچوں کا exam تھا تو انہوں نے وہاں پہ سکتے سمیسٹر ڈال دیا تو یہ ultra scene کر رہے ہیں question paper چھاپنے میں اب پتہ نہیں دوستو کیا question paper چھاپ رہے ہیں کس طرح سے چھاپ رہے ہیں یہ بھی نہیں پتہ لگ رہا ہے کیونکہ syllabus میں سے بھی دوستو انہوں نے بہت کم پوچھا ہے تو ویسے تو question paper easy way میں بنایا گیا ہے میں نے question paper پڑھا تھا بچے اگر دماغ دار ہوگا تو بچے نے اپنی طرف سے بنا کے لکھ دیا ہوگا سارا paper تو یہاں پہ time انہوں نے صحیح لکھا ہے اس بار کل انہوں نے تین آور لکھا تھا آج انہوں نے time صحیح لکھا ہے ساڑھے تین گھنٹے اور so number کا exam تو یہ اس طرح سے انہوں نے question paper بنایا ہے تو اب question دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سے question ہے اور یہ پانچ question آپ کو attempt کرنے تھے ٹھیک یہ دس question question پوچھے گئے ہیں دس میں سے پانچ question attempt کرنے تھے تو پہلا question دیکھ لیتے ہیں پہلا question دیکھیں اس میں کیا پوچھا گیا ہے لوگوں کے وچاروں کو آکار دینے میں اکھوار کی وسطو کی جو سنبھاونا ہوتی ہے اس کی ویاد کیا کریں لوگوں کے وچاروں کو آکار دینے کے لیے اکھوار کی وسطو کی جو سنبھاونا ہوتی ہے اس کی ویاد کیا کریں تو اکھوار کے بارے میں دوستو جادہ جادہ پوچھا گیا ہے میں نے پورا question paper پر دیکھا ہے تو جہاں تر اکھوار کے بارے میں ہی پوچھا گیا ہے تو یہ آپ نے لکھ دیا ہوگا بنا کے ویسے تو سبھی بچوں نے ٹھیک ہے تو یہ پہلا کوشن ہو گیا اور دوسرا کوشن دیکھ لیتے ہیں دوسرا کوشن دیکھیں دوستو اس میں کیا پوچھا گیا ہے برات میں ککچھاؤ کے بچوں کو ورسپ اور جوم کے استعمال سے پڑھائے جانے پر آلو چنات مک منند کریے ٹھیک ہے تو ورسپ اور جوم کے جریعے بچوں کو جو پڑھایا جا رہا ہے اس پر آلو ٹھیک ہے اللہ اڑھوہ چنات مک تو متا بتانی تھی آپ کو اس کی کی بچوں کو اس پر کیmuşہ خیارف پہ رہا ہے یہ کیوں کرویا جان جارا ہے ٹھیک ہے تو غلطیاں بتانی تھی اس پر آلو چنا کرنی تھی آپ کو اس کے اوپر تو ورسپ کے اس اے شروب بچوں کو پڑھایا جا رہا تھا جیسا کہ said بچوں کو بتا ہے discuss میں والنائن طریقے سے میں بچوں کو پڑھائے جان رہا تھا جوم کے جریعے فارسپ کے جریعے ٹھیک ہے تو الوائن میں بچوں کے پر کیا ایفیکٹ پڑھ رہا تھا وہ بتانا تھا تو آئی اوپ دوستو آپ سبھی نے لکھ دیا ہوگا تیسرا کوشن دیکھ لیتے ہیں تیسرا کوشن کیا ہے کیا پوچھا گیا اس میں تیسرا کوشن دیکھیں اس میں کیا پوچھا گیا ہے ناغرکتہ کے آدار کو ویپک بنانے کے لیے وچاروں کو پیدا کرنے میں اکوار کی بھومکا پر چلچہ کریں یعنی اکوار کی بھومکا کی چلچہ کرنی تھی ٹھیک ہے ناغرکتہ کے آدار کو ویپک بنانے کے لیے وچاروں کو پیدا کرنے میں اکوار کی بھومکا ٹھیک ہے وچاروں کو پیدا کرنے میں اکوار کی کیا بھومکا تھی تو یہ آپ کو لکھنا تھا اور لکھ دیا ہوگا سبھی بچے نے اکوار کے بارے میں دوستو جاتا پوچھا گیا ہے چوتھا کوشن دیکھیں اس میں کیا پوچھا گیا ہے سلک خور اور ایوٹوریل کیا ہوتا ہے ان کے بارے میں جاننا کیوں جروری ہے تو سلک خور کیا ہے دوستو جیسے کوئی نیوز ہے اگر ہمیں ٹی وی پر دکھانا ہے تو ہم اسے پیسے دے کے چلوا سکتے ہیں اس نیوز کو تو اسے بولتے ہیں پیڈ نیوز تو اس کے بارے میں آپ سبی کو لکھنا تھا کہ اگر ہمیں کسی نیوز کو دکھانا ہے تو ہم اس کسی نیوز چینل کو پیسے دے کے وہ نیوز چلوا سکتے ہیں تو وہ بھی آپ کی پیڈ نیوز اور ایڈوٹوریل کیا ہوتا ہے دوستو ایڈوٹیجمنٹ یعنی کہ اگر ہمیں اپنا ایڈ دکھانا ہے پرموشن کرنا ہے کسی ایڈ کا تو اس نیوز کے طور پر ہم دوستو ایڈ بھی کروا سکتے ہیں جیسے آپ لوگ دیکھتے ہیں ٹی وی پہ اور سبی بچوں کو پتہ بھی ہے کہ جو ایڈ ہوتے ہیں وہ پیڈ ہوتے ہیں سارے جو بھی ٹی وی پہ ایڈ آتے ہیں وہ سارے پیڈ ہوتے ہیں تو ہم کس طرح سے اپنے ایڈ چلوا سکتے ہیں تو وہ سارا کچھ آپ سبی کو لکھنا تھا اس میں پانچوہ کوشن دیکھ لیجئے پانچوہ کوشن میں کیا پوچھا گیا ہے دوستو پانچوہ کوشن تو مطلب ایک بلکل ہی ایزی وی میں تھا یہ آپ کو بلکل ہی اپنی طرف سے بنا کر لکھنا تھا اگر آپ نے کوئی سا بھی دھارہ وائک دیکھا ہو کوئی سا بھی ٹی وی سیریل دیکھا ہو تو سبی بچوں نے دوستو دیکھا ہوگا ٹی وی سیریل تو اسی کے بارے میں آپ سبی کو لکھنا تھا ٹھیک ہے تو ایک ٹی وی جن دھارہ وائک کا ادھارنہ لے کر چرچہ کریں ایک ٹی وی جن دھارہ وائک کی ادھارنہ لے کر چرچہ کرنی تھی آپ سبی کو تو آئی ہوپ دوستو سبی بچوں نے یہ کوشن تو اٹیمٹ کری دیا ہوگا کہ ان کے لئے احتیاسے گڑنا اور ویکتیتو کے چتران میں پراتھمیتہ بنائے رکھنا کتنا مسکل ہے تو یہ سارا کچھ آپ سبی کو لکھنا تھا ٹھیک ہے تو آئی ہوپ دوستو آپ سبی نے لکھ دیا ہوگا ایک ٹی وی جن کے اوپر دھارہ وائک کا ادھارنہ لے کر چرچہ کریں تو یہ لکھ دیا ہوگا میں اکشون سبی اچھے نے اور چھٹا کوشن دیکھ لیتے ہیں چھٹا کوشن کیا ہے چھٹے کوشن میں کیا بتا رکھا ہے وطرن دے کی اکھوار کیسے بھرو ہوئے یعنی اکھوار کیسے چال ہوئے ٹھیک ہے وطرن دے کی اکھوار کیسے چال ہوئے تو بھرو کا مطلب چال ہو کیسے اکھوار چال ہوئے اور جانکاری کے اتنے مہتپون سادن بنے تو یہ کیسے چال ہوئے اور جانکاری کے اتنے مہتپون سادن کیسے بنے تو یہ سارا کچھ آپ سبی کو لکھنا تھا کہ اکھوار کیسے لوگ پری ہو گیا اتنا لوگوں کو بیچ میں اور جانکاری کے لیے اتنا مہتپون ہو گیا کہ ہر کوئی بچہ ہر کوئی انسان اکھوار کو پڑھنا چاہتا تھا ٹھیک ہے تو یہ کیسے مسور ہو گیا تو وہ سارا کچھ لکھنا تھا آپ کو یہ چھٹا question ہو گیا ساتوہ کوشن دے لیتے ہیں دوستو ساتوہ کوشن کیا پوچھا گیا ہے ساتوہ کوشن میں دیکھیں دوستو ساتوہ کوشن میں کیا پوچھا گیا ہے چھپنے ہوئی خبریں اور ٹیلی ویجن کی خبروں میں انتروں کا علوچنان مطمق وطند ہے یعنی چھپی ہوئی خبریں جو نیوز پیپر میں چھپی ہوتی ہے خواروں میں چھپی ہوتی ہے وہ چھپی ہوئی خبریں اور ٹیلی ویجن پر جو خبریں آتی ہیں اس میں انتر بتانا تھا آپ کو تو آئی ہوپ دوستو آپ سبھی نے اس کوشن کو لکھ دیا ہوگا ہے بڑا ایزی وی میں یہ کوشن آپ کو دیا ہے کہ سبھی بچے اس کو لکھ سکیں ٹھیک ہے اپنی طرف سے بنا کے سبھی بچے لکھ سکیں سلیبس میں سے تو دوستو جاتا اور کچھ نہیں پوچھا گیا ہے بٹ جو کوش لکھ سکتے ہیں تو آئی ہوپ دوستو سبھی نے لکھ دیا ہوگا تو یہ اب آٹھوہ کوشن دیکھ لیتے ہیں آٹھوے کوشن میں کیا پوچھا گیا ہے آٹھوہ کوشن دیکھیں اس میں سکچا میں سماچار کی ویسے وستو کو اپیوگ میں لانے کے کیا فائدہ ہوئے تو سکچا میں سماچار کو لانے کے لیے کیا فائدہ ہوئے بچوں کے ٹھیک ہے تو وہ اس کے اوپر پوچھا گیا ہے کہ سکچا میں سماچار کے کیا مہتب ہیں اس سماچار کو سکچا میں لانے کے کیا فائدہ ہوئے تو یہ آپ سبھی نے ل دیکھ لیاں 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 لگا چنٹ رcyclاء متزوجہ جوہر خھیل گا بھمیر ٹھیک ہے جلی خبر کیلئے والد tradis قredیjos لگتنٹریگر لگتنٹر کے لئے جالی خبر ایک گم بھی چنوтоی ہے تو آپ سبیہ کو بطانا ہے جالی خبر وکے بارے میں ٹھیک ہے ایک جالی خبر لوگوں کو کس پرکار پر واحد کر سکتی ہے تو جالی خبر کے بارے میں بتانا ہے کہ اس کے کیا کیا نقصان ہے جالی خبر کے بارے میں تو اس کا میں نے آپ سبھی کو important question بتایا تھا اصلی اور نقلی کے بارے میں جو question تھا تو وہ میں نے آپ سبھی کو بتایا تھا اگر کسی بچے نے دیکھا ہوگا تو لکھ دیا ہوگا ٹھیک ہے تو اس کے اوپر میں نے پہلے ہی important question میں بتا دیا تھا کہ نقلی خبر اور اصلی خبر ٹھیک ہے تو اس میں جال ہی کر دیا ہے بس language change کر دیا تھوڑی تو جو آپ کا answer answer وہی ہوگا تو آئیوپ دوستو آپ سبھی نے لکھ دیا ہوں گے سارے جو question ہے وہ سارے لکھ دیوں گے بس یہی دس question تھے جو آج کے دن پوچھے گئے تھے girls student کو اور جو boys student ہیں ان کا چودہ کو exam ہے تو اس میں سے دیکھ لینا ایک دو question جرور confirm ہے پوچھے جائیں گے ٹھیک ہے تو اگر کوئی دکھت ہے ڈاؤٹ ہے instagram پر message کر دینا reply آپ سبھی کو مل جائے گا ٹھیک ہے تو سلیبس میں سے تو دوستو بہت ہی کم پوچھا ہے اس میں سے اس question paper میں سلیبس میں سے اب انہوں نے اپنی طرف سے بنا کے لکھ دیا easy way میں تو آئیوپ دوستو آپ سبھی نے سارے question attempt کر لیا ہوں